دوستو اگر آپ گھر بیٹھے گورمنٹ اگزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجی جس سے آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے گی بیلکم دوستو آپ کا سواکت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں اور آزم کریں گے ہریانہ کے کچھ ایمپورڈنٹ کسٹنز جو گی ہریانہ کے پیچھلے اگزاموں میں پوچھے جا چکے ہیں اور ہم یہ کسٹن اگل اگزاموں کے مدی نظر کریں گے جیسے کی فوڈ انسپیکٹر گرام سچیب اور نہری پڑواری کے ریلیٹڈ کسٹن کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا کسٹن ہے بابر کا شاشنکال کب سے کب تک رہا 1526 سے 1530 تک مہن سنگھ منڈار نے بابر کے خلاب بیدرو کب کیا 1530 اس بھی کو اگلہ کسٹن ہے چھر شان شوری نے ہماریوں سے راجے کب چھینہ 1540 اس بھی کو اگلہ کسٹن ہے پانی پت کا دوسرا جود کب لڑا گیا 1556 اس بھی کو پانی پت کا دوسرا جود کس کس کے بیچ میں ہوا ہیمو اور اکبر کے بیس میں پانی پت کے دوسرے جود میں کس کی بیجے ہوئی اکبر کی اگلہ کسٹن ہے کی اکبر کی مرتیو کب ہوئی 1605 کو حریانہ میں ہسار میں کانگرس کی شاکھا کب شروع ہوئی 187 اس بھی کو روتک میں کانگرس کی شاکھا کب شروع ہوئی 1888 اس بھی کو اگلہ کسٹن ہے کی لالا لاجبترائے رائے ہسار سے لہور کب گئے 1892 اس بھی کو پنجاب دان سبا کے سبا چناب کب ہوئے پنجاب دان سبا کے سناب 1937 کو ہوئے حریانہ پورو بھی پنجاب کا حصہ کب بنا 1947 کو اگلہ کسٹن ہے کی پنجاب صوبے کی مانگ کی پریتی کریا میں الگ حریانہ کی مانگ کب ہوئی 1948 کو سچر فارمولا کب لگو ہوا 1934 کو شیطریہ فارمولا کب لگو ہوا 1956 کو حریانہ الگ راجے کب بنا 1 نومبر 1966 کو حریانہ کا پہلا مکہ منتری کون تھا حریانہ کا پہلا مکہ منتری پنجت بھگوت دیال چھرما تھا اگلہ کسٹن ہے کی حریانہ کا کون سا نگر چھوٹی کاسی کہلاتا ہے حریانہ کا بیوانی نگر چھوٹی کاسی کہلاتا ہے 1918 کے بینکونک ایشیای کھیلوں میں 800 میٹر میں سورن جیتنے والی حریانہ کی کھلاڑی کون تھی گیتا جتسی حریانہ کی پلیئر تھی جو کی اتھلیٹک کھیل سے سوندھ رکھتی ہے 800 میٹر دوڑ کی پلیئر تھی ہمارا اگلہ کسٹن ہے پنجاب اوچھ نیالے کے پہلے مکھینی آدیس ہاتھی لال کہاں کے رہنے والے تھے وہ ریوانی کے رہنے والے تھے کرکشیتر میں مہابارت کے جود کتنے دن چلا کرکشیتر میں مہابارت کا جود 18 دن چلا اگلہ کسٹن ہے ہریانہ میں انتیم بار راشتر پتی شاشن کس پرشلہ گھو ہوا 1991 کو 1966 میں بنی ہریانہ بجانسوا کا سپیکر کون تھا راؤ بریندر سنگھ ہریانہ کا پہلا بجانسوا سپیکر تھا ہریانہ بجانسوا کی پہلی میلہ دیکھس کون تھی شریمتی شنو دیوی ہریانہ بجانسوا کے برتمان دیکھس کون ہے کنبر پال گجر ہریانہ بجانسوا کے برتمان اپدیاکس کون ہے سنتوز زادب 2014 میں ہریانہ کی کونسی بجانسوا کے چناب ہوئے 2014 میں ہریانہ کی سودویں بجانسوا کے چناب ہوئے جس میں بیجے پی کو سپاشٹ بہمت پرابت ہوا اگلہ کسٹن ہے جب ہریانہ کا گٹھن ہوا تب بجانسوا کی کتنی سیٹیں تھی جب ہریانہ کا گٹھن ہوا تب بجانسوا کی چون سیٹیں ٹھی ہریانہ بجانسوا میں 90 سیٹیں کس برس کی گئی ہریانہ بڈانسوا میں 90 سیٹیں 19 ست سنتر کو کی جو کی اب تک یاری ہیں آز بھی ہریانہ بدانسوا میں 90 سیٹیں ہ 같아 ہمارا اگلا کوسطنہ کی حریانہ بدانشوا میں انسوچت جاتی کے لیے کتنی سیٹیں رکشت ہیں سترہ سیٹیں رکشت ہیں انسوچت جاتی کے لیے بودشبر مندر کہاں ستیت ہے گھڑ گاؤں میں ہمارا اگلا کوسطنہ کی بیما دیوی مندر کہاں ستیت ہے بیمہ دیوی مندر پنزور پنچکولا میں اس دیت ہے جو کی بلکل چندی گھر کے ساتھ سٹا ہوا مندر ہے بھارت کا خزراؤ کونسا مندر کہلاتا ہے بھارت کا خزراؤ بیمہ دیوی مندر پنزور کہلاتا ہے بھگوان شری کریشن نے گیتہ کا اپدیش کس بریقس کے نیچے دیا تھا بھرگت کے بریقس کے نیچے بھگوان شری کریشن نے گیتہ کا اپدیش دیا تھا ہمارا اگلا قسطنہ کی کپال موچن تیرت کس جلے میں ہے کپال موچن تیرت امبالہ جلے میں ہے ماتا منصہ دیوی مندر کہاں ستیت ہے منسکولہ میں سہیت سروبر کہاں ستیت ہے تھانے سور میں جو کی کرخشتر میں ہے سید حسن خان میباتی میڈیکل کولز کہاں ستیت ہے سید حسن خان میباتی میڈیکل کولز نلہڑ میبات میں ستیت ہے مادوگڑ کا قلعہ کس جلے میں ہے مادوگڑ کا قلعہ مہندرگڑ جلے میں ہے سورج گونڈ کرافٹ میلا کس برش شروع ہوا سورج گونڈ کرافٹ میلا 1986 میں شروع ہوا اگلا کوسطن ہے کہ دوستی کی پاڑی جو چمن ریسی سے سبندید ہے وہ کس جلے میں ہے وہ مہندرگڑ جلے میں ہے لگاتار دو ایشائی کھیلوں 1966 اور 1970 کے سبارن پدک بجیتا پریتم رانی تھکران کا سبند کس کھیل سے ہے حریانا کا کون سا نگر باکسنگ کی نرسری کہلاتا ہے حریانا کے کس جلے میں سب سے کم بنچے ترہا حریانا کے فتیہواد جلے میں سب سے کم بنچے ترہا اگلا کوسٹن ہے نہاڑ بنجی بھی ابرانی ہے ہرینہ کے کس جلے میں ہے جو نہاڑ بنجی بھی ہے وہ ریوارڈی جلے میں ہے سورج کنڈ انتراشتریہ کرافٹ ملا دوزار سوڑا کا تھیم راجے ہے کون سا تھا دوزار سوڑا کا تھیم راجے ہے جو نیا راجے ہے تے لگانا تھا چلیے یہ ہیں ہمارے 50 کوسٹن جو کافی امپورڈنٹ کوسٹن تھے اور سبی کے سبی HSE کے جو پچھلے اگزام ہوئے ہیں ہرینہ کے اندر ان میں پوچھے جا چکے ہیں کے لئے آپ ان کو اچھے سے پرپیر کر لیجئے یہ کوسٹن آگے پوچھے جانے کی